مدھے پردیش میں چناؤ جیسے جیسے قریب آ رہا ہے ویسے ویسے باباؤں کے دربار میں نتاؤں کی حاضری بڑھتی جا رہے ہیں شہر شہر کتاؤں کا آئیو جن ہو رہا ہے اور آئیو جن کسی نے کسی راجنیتک پارٹی سے جڑے ہیں باباؤں کے ڈیٹس پری بکھ ہو جہے ہیں سوال اٹھتا ہے کہ کیا دربار بھی کسی چمتکار سے بنے گی مدھے پردیش میں سرکار دیکھیں ہماری یہ سپیشل رپورٹ باباؤں سے چناؤ نہیں جیتنا ہے جنتہ کو ہی بابا مالنے تو چناؤ جیت جائیں باگیشور دھام کے پیٹھا دیشور پنڈیت دھریند کرشن شاستر نے جیسے ہی یہ بات کہی ویسے ہی مدھے پردیش کے نیتائی سوچ میں پڑ گئے کہ اب کریں تو کریں کیا کیونکہ مدھے پردیش وہ راج یہ ہے جہاں باباؤں کے دربار اور پردیش میں سرکار دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں مدھے پردیش میں اسی سال ویدہان سبا چناؤں ہونے والے ہیں چناؤں کو لے کر راجنیتک پارٹیوں میں منتھن جاری ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایمپی میں باباؤں کے کتھاؤں کی بکنگ بھی پیگ پر ہے بتایا جارہا ہے کہ سارے کے سارے باباؤں کے ڈیٹس بک ہیں اور بکنگ کروا رہے ہیں بڑے بڑے نیتا لیکن اسے بیچ باگیشور بابا کا یہ بیان آ گیا مارا جی ایک چناؤں ہے تو کیا کوئی بھی پارٹی کی نیتا ہو کوئی منتر دیں گے ان کو جیتکا کہ وہ ایسا کام کرے تاکہ باباؤں سے چناؤں نہیں جیتنا ہے جنتا کو ہی بابا مالنے تو چناؤں جیت چاہے بابا بھلے ہی نیتاؤں کو نصیحہ دے رہے ہیں لیکن دو دن پہلے کی یہ تصویریں دیکھئے مردی پردیش سرکار میں منتری وشواز سارنگ نے باگیشور بابا کی کتھا کا آیوجن کروایا اور کتھا سے پہلے بھاو یشو بھا یاترہ نکال اب سوال اٹھتا ہے کہ آخر ایمپی میں ویدان سبح کا راستہ باباؤں کے دربار سے ہو کر کیوں گزرتا ہے تراصل ایمپی میں 90 دس کا فارمولا چلتا ہے ایمپی میں ہندو آبادی 90 فیصدی ہے وہی مسلمان صرف 7 فیصدی یہی وجہ ہے کہ چناؤں سے پہلے پبلک کو سازنے کے لیے راجنطک باٹیاں اب باباؤں کا سہارہ لے رہی ہے ایمپی میں مکھے طور پر جن باباؤں کی بھگنگ چل رہی ہے وہ ہے پنڈیت دھیریند کرشن شاستری پنڈیت پردیپ مشرا پنڈوکر سرکار کے نام سے پرسید پنڈیت گرو شرند شرما کمپیوٹر بابا اور مرچی بابا ان باباؤں کی لسٹ میں اس وقت ہندوتو اور سناتن دھرم کے پوسٹر بوئی باگیشور بابا ٹاپ پر ہے اس لیے بابا کے دربار میں بی جے پی سے لے کر کانگریس دونوں پارٹی کے نیتاؤں کی حاجری لگ رہی ہے باگیشور بابا کے دربار میں بیٹے ایک سال میں مکھی منتر شیورات سنگھ چوہان دو بار حاجری لگا چکے ہیں فروری 2023 میں وہ چھترپور پہنچے اور اپریل 2023 میں ویدیشا میں بابا کے دربار میں پہنچے اس کے علاوہ فروری 2023 میں کملنات چھترپور پہنچے تھے اور اگس 2023 میں پورو مکھی منتر نے چھندوڑا میں بابا کی کتا کا آیوجن کروایا تھا باگیشور بابا اس وقت پورے دیش میں فیوریٹ ہے دیش بھر میں ان کی کتھاؤں میں لاکھوں کی بھیڑ جڑتی ہے لیکن بیٹے کچھ وقت سے دیکھیں تو ان کی کتھاؤں مدھی پردیش میں ہی کی اندریت ہیں اور سنیوک کی بات یہ ہے کہ ان کتھاؤں کے آیوجک نیتا منتری ہی ہیں 26 سے 28 ستمبر بھوپال آیوجک منتری وشفاس سارن ستمبر 2023 کھندوہ میں دربار آیوجک منتری ویجائشاہ مائی 2023 میں ساغر میں منتری گووین سنگھ نے آیوجن کروایا مائی 2023 میں ہی بالا گھاٹ میں منتری رام کشور نے دربار لگوایا جون 2023 منتصور آیوجک منتری ہردیب سنگھ ٹنگ مارچ 2023 جبلپور آیوجک ویدھائک اندو تیواری دسمبر 2022 ساغر آیوجک منتری گوو بھال بھارگب نومبر 2022 اشوک نگر آیوجک ویدھائک جج پال جج جی نومبر 2022 میں ہی ددراہوا دھام میں راج منتری اوپیس بھدوریا نے ہی دربار کا آیوجن کروایا اور جولائی 2022 میں دتیا میں منتری نروتم مشٹا نے دربار لگوایا تھا دراصل باباؤں کے دربار کے ذریعے ووٹروں کو ساتھنا ایک آسان ذریعہ مانا جاتا ہے کیونکہ یہاں ایک ساتھ لاکھوں لوگوں تک ریچ ہوتی ہیں اور اگر بات باگشور بابا کی کریں تو یہاں بابا کے ذریعے ایک بڑے ووٹ بینک کو ایک ساتھ ساتھنے کی تیاری ہے دراصل ایمپی میں دو سو سیر سیٹوں میں بندیل کھنٹ کی چھبیس کچھبیس سیٹوں پر بابا کا ڈائریکٹ ایمپیکٹ ہے اس کے علاوہ بابا ایمپی کے آدیواسی ووٹروں پر بھی اچھی خاصی پیٹ رکھتے ہیں دو سو تیس میں سے بیاسی آرکشت سیٹے ہیں شیڈیول ٹرائب کیلئے سیتہالیس شیڈیول کاسٹ کیلئے پینتیس اور بابا جس طرح سے بیتے کچھ وقت میں گھرواپسی پر زور دے رہے ہیں آدیواسی علاقوں میں کتھا کر رہے ہیں ایسے میں بابا کے ذریعے پارٹیاں اس ووٹ بینک کو اپنے پالے میں کھیچنے کی کوشش میں ہے باگیشور بابا ہی نہیں مردی پردیش میں پیپل کنیکٹ رکھنے والے ہر ایک دھرم گروہ کے ذریعے پارٹیاں ووٹروں کو ساتھنے کی کوشش میں ہے اور چناؤ سے پہلے باباوں کی کتھاؤں کی پری بوکنگ کا دور جاری ہے ٹیم نیوز نیشن